فرہ خان، فرہ گوگی، فرہت شہزادی یہ نام تب سامنے آیا جب عبدان خان کی حکومت آئی وہ شبیوی کی کارے خاص فرہ گوگی پر عربوں اور رفعوں کی ناجائز جائدادیں بنانے کی الزامات ہیں آخر یہ ہیں کون؟ آج کس ویڈیو میں اسی سے پرتا اٹھائیں گے فرہ خان 1995 میں اپنی بہن مصررت شہزادی کے ساتھ سکھ پورا سے لاہور آئی تھی ان کا کہنا تھا کہ فرہ کا اصل نام فرہت شہزادی ہے یہ دونوں بہنیں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھیں لاہور آ کر انہوں نے گلبر کالج میں داخلہ لیا فرہ شیخ اپورا میں سکول لیول پر اور پھر کالج میں بھی ہاکی کی کھلاڑی رہی جبکہ ان کی بہن مصررت بیڈ بینٹن کی کھلاڑی تھی فرہ کے دوست کے بقول پورٹر سٹیڈیوم لاہور میں ایک مشہور کپلوں کا پرینڈ نیپ انحال ہوا کرتا تھا جس کے مالک کو پوٹوگریپی کا شوق تھا نوے کی دہائی میں ہی فرہ کی ان سے دوستی ہوئی اور انہوں نے ان کا فوٹو شوٹ کیا اور سوشل سرکل میں داخل کر لیا اسی دوران فرہ کی ملاقات ان کے شوہر ایسن جمیل گجر سے ہوئی جنہوں نے کچھ سر سے بعد گجرنوالہ میں جی مگنولیا نامی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز کیا تھا نوے کی دہائی کے آخر میں فرہ اور ایسن جمیل گجر نے شادی کر لی فرہ ان کی دوستی بیوی ہیں جبکہ ان کے دو بچے ہیں دوست نے مزید بتایا کہ فرہ نے ایسن سے شادی کے بعد ان کے کاروبار کی دیکھ پھال شروع کر دی اور گلبرگ سینٹر پوائنٹ کے قریب واقع اپنے شوہر کے دفتر میں بیٹھنا شروع کر دیا انہوں نے بتایا کہ فرہ خان نے انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ایک استاد بھی رکھا ان کا دعویٰ ہے کہ فرہ خان زبان اور غصے کی انتہائی تیز ہیں یہاں تک کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات میں بھی سرمایہ کار ان سے بات کرنے سے گھبراتے تھے اس شخص نے بتایا کہ سوشل سرکل میں ان ہونے کے بعد سماجی سرکرمیوں کے دوران فرہ کی ملاقات عمران خان کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی سے ہوئی اور ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دوستی اس حد تک بڑی کہ عمران خان کی شادی کی تقریب کا احتمام بھی فرہ خان کے ڈیفینس لاہور والے مکان میں کیا گیا شادی کی تصاویر میں فرہ خان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے فرہ کے دوست نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پنجاب کے سابق وزیرعالہ عثمان بزدار احسن جمیل گجر کے قریبی دوست تھے اور عثمان بزدار کو عمران خان اور گشتا بی بی کے قریب لانے والے بھی یہی دونوں میاں بی بی تھے تاہم اس انکشاف کی دیگر ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی لاہور کی مارڈرن کلاس کے سماجی حلقوں میں فرہ خان کا نام تقریباً ڈیڑ دہائی سے مشہور ہو چکا تھا لیکن میڈیا پر فرہ خان کا نام بشتا بی بی اور عمران خان کی دوہزار اٹھارہ میں ہونے والی شادی کے بعد سامنے آیا اور تو اور فرہ خان بشتا بی بی کے لاہور کے دوروں کے دوران بھی ان کے ہمراہ ہوتی اور انہیں حکومت کی جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جاتا رہا فرہ خان کے شوہر احسن جمیل گجر کا نام بھی میڈیا پر تب سامنے آیا جب عمران خان کی حکومت بننے کے بعد پاک پتن کے ڈی پیو رزوان گوندل کو تبدیل کروانے کا الزام احسن جمیل گجر پر آیا اگست دوہزار اٹھارہ میں پولس کی جانب سے بشتا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ کے اہل خانہ کی گاڑی روکنے پر وزیراعلا پنجاب کے دفتر سے ڈی پیو پاک پتن رزوان گوندل کو تبدیل کرنے کا حکم جاری ہوا اس واقعے کی ریپورٹ عدالت عظمہ میں نیشنل کاؤنٹر ٹیراریزم آتھارٹی کے چیف مہر خالق داد لکھ نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں جمع کروائی ریپورٹ کے مطابق مانکہ فیملی نے پولس کے ساتھ تلخ خلامی بھی کی تھی اس ریپورٹ پر اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نصار نے نوٹس لیا اور حیثن زمیل گجر کو عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنا پڑی اور حلف اٹھانا پڑا کہ وہ آئندہ کسی حکومتی معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے